نمشکار سواغت آپ سبی کا ہماری خاص کاریکرم کورونا فوبیا اور سمدھان میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈکٹر نزد پربین صدیقی کورونا فوبیا اور سمدھان کاریکرم میں ہم ہر بار اپنے ایک نئے وششک سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں اور آپ کی جو سمسیہ ہے اس کے سمدھان دھوننے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ کورونا سنکٹ کال کافی لمبا سمیہ ہو گیا اور آگے بھی یہ سنکٹ دیش پر بنا رہنے والی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی ویکسین ابھی اجاد نہیں ہوا لیکن سمسیہ جو ہے لوگوں میں کہیں نہ کہیں بار بار دیکھنے کو مل رہی ہیں سمسیہ ہیں مانسک تناؤں بڑھ رہا ہے لوگوں میں آتمہتہ کے معاملے بھی ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں ڈپریشن جیسے معاملے جو پہلے کم ہوا کرتے تھے اب کورونا جب لانگ ڈاؤن کا سمیہ ہوا تو زیادہ معاملے سامنے آنے لگے منوچکسک اس بات کو کہتے بھی رہے ہیں کہ ایسے سمیہ مانسک تناؤں کے معاملے بڑھ رہے ہیں تو مانسک تناؤں کس طرح کا ہو رہا ہے کس طرح اس کو دور کیا جا سکتا ہے اس پر اس اپیسوڈ میں کریں گے چرچہ اور ہمارے ساتھ منوچکسک موجود ہے ہم سے پریچہ کرواؤں گی پہلے ہمارے ساتھ ہے ڈکٹر روما بھٹا چاہ رہے ہیں بہت سواغت ہے ڈکٹر روما آپ کا ڈکٹر روما جیسے کہ ہم اپنے اس کاریکم کے مادیم سے اپنے درشکوں کی جو سمسیہ ہیں جو ان کے دماغ میں اٹھ رہی اُلجھنے ہیں اس کے سمدھان کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سبندھان چاہیں گے اب جب ہم دیکھ رہے ہیں تین مہینے سے زیادہ کا سمیں بید گیا ہے اور معاملے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو چار لاکھ کے پار معاملے آکڑے سامنے آ رہے ہیں کرونا وائرس کے ایسے سمیں ڈپریشن کہیں نہ کہیں الگ الگ چیزوں کو لے کر لوگوں میں ہو رہا ہے مانسک تناؤ ہو رہا ہے اس سمیں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا تناؤ لوگوں میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے مانسک تناؤ لوگوں میں زیادہ دیکھا ہے روحہ جی آپ کو روڑنا چاہوں گی آواز آپ کی بہت ساپ نہیں سنائی دے رہی ہے جی میں یہ لگوں میں زیادہ دیکھا ہے کناو کے لکشن بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں اس سے میں نے کہا میرے پس موجبان چاہتا ہے جو میرے کی تیاری کر رہا تھا اور جب سے یہ کرونا کا لاؤنگا شروع ہوا تھا اسے در لگتا ہے کہ وہ اگر حد کلتا ہے اسے کرونا ہوتا ہے آپ کی آواز بہت کٹ کے آ رہے ہیں بلکل سنائی نہیں دے رہا کہ آپ کیا کچھ بول رہی ہیں لگتا ہے کچھ تیکنیکی کامی ہے نیٹورک کی کچھ سمسیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جوکٹر روما ہمارے ساتھ جڑی گئے اور آپ کس طرح کی سمسیا ہے کس طرح کی شنکہ آپ کے من میں اوٹ رہی ہے کرونا وائرس کا انفیکشن لوگوں میں دکھائی دے رہا ہے حالانکہ بدلا ہوا ہے لوگوں کی سوچ میں لیکن پھر بھی ایک در کرونا کو لے کر لوگوں میں بنا ہوا ہے کیونکہ اس کا فلحال کوئی علاج نہیں ہے موت کی اگر بات کریں موت کے آکڑے بھی سامنے آئے ہیں اس کو لے کر لوگوں میں کہیں نہ کہیں ایک در ویابت ہے اور کرونا سے ایک اچھی قبر یہ بھی ہے کہ جو معاملے سنکرمان کے سامنے آتے ہیں اس کے بعد جو سوست ہونے کے آکڑے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑے ہیں بڑی سنکھیاں میں لوگ سوست ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اور پھر اپنے انوبہو بھی ساجہ کرتے ہیں جس کے چلتے کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک در بن رہا تھا وہ کم ہوا ہے لیکن پھر بھی تناؤ لوگوں میں بنا ہوا ہے تناؤ کس طرح کا ہے اس کو ہم سمجھ رہے تھے دکٹر رومہ بٹاچار سے ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑی ہیں دکٹر بٹاچار جی رومہ جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی کہ لوگ ڈاؤن کے دوران خاص کر ان پچھلے تین مہینوں میں بہت زیادہ تناؤ کے کیسے آئے ہیں اور تناؤ اس پرکار کا جہاں لوگوں میں گھبراہت ہو رہے ہیں در ہے کہ وہ سنکرمت نہ ہو جائے انہیں سنکرمنٹ نہ ہو جائے یا انہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے دوران انہیں سنکرمنٹ نہ ہو جائے بہت زیادہ تناؤں ہو چکی ہے تلک کے کارن افتار اوٹ سوچانا نراشو پن ہونا یہ لگنا کہ زندگی میں کوئی اپنا ہوتی نہیں سکتا اور شاید اب سامار ہی تہبا ہوگی اور ان کی جیون جو ہے دھمسی گئی ہے تو اس طرح کے لقشن جو سامنے آ رہے ہیں میں ابھی پہلے بہتانے کی کوشش کر رہے تھی کہ ابھی کورے در پہلے تیس سال کا نوجوان ہو رہتا ہے سائج کی اپسی کلیا کی کسی رہا تھا اور زیادہ در ہو گیا ہے کیونکہ لگتا ہے کہ وہ بھر سے دور لنی تو میٹھلے گا پانچنے کے لئے تو اس سے کورونا سے سنکرمنٹ ہو جائے گا اس طرح کی دوران بہت زیادہ آئے ہیں اور خاص کر آتھ میں اپنا کرنے والوں کی بھی سنکھا در پہلے ہیں تو مہتا ہے جو لقشن سامنے دکھائی آ رہے ہیں آپ سے بہت زیادہ ہونا نیند میں نیند ٹوٹنا رہی نہیں لگتا افساد یا اداسی پن ہونا در جو ہے وہ بہت زیادہ سنکھا میں لوگوں میں سما گیا ہے اور خاص کر جب ہم سورا ورشا کے بچے یا کیا خیلیس کی بات کرتے ہیں تو انہیں تہی نہ کہیں ان کے بھوشتے کے لئے انہیں جو ہے بہت زیادہ انسیکیورٹی لگتی ہے ان کو آتن وشواس کی کمسی ہو گئے انہیں یہ لگتا ہے کہ جو انہیں پہلے سنکھے سنٹویس کے بھوشتے کو لے گی پرہائی کے بعد انہیں اچھی پیس میں ملے گی انہیں اچھی ناوکیں ملے گی یا وہ بے نیا سٹائٹ اپ کریں گی تو یہ انہیں بہت زیادہ جنہیں ملے گی اور انہیں بہت زیادہ ملتے ہیں تو کچھ راہت لوگوں کو ایموشنل میں محسوس ہو رہی ہے ایک تو بہت زیادہ راہت فائنانشل بھی ہے اچھے لوگوں کو کام دار ہو کرتا ہوں تو اس سے بھی انہیں سوچھتا ہی نہیں ہے ڈکٹر اممہ آواز بہت صاف آپ کی نہیں آ رہی ہے پھر بھی پھر کوشش کرتے ہم کی کیا کچھ درشک مجھے لگتا ہے سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے آواز بلکل رک رک کے آ رہی ہے تو وہ چیزیں صاف نہیں کہ آپ نے کیا کچھ سجھاؤ دیا حالانکہ سوال ایک بار یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح ہم آوساد کی ڈپریشن کی آپ نے بات کی نیراشہ کی بات کی اور فائنانشل جو کرایسز پیدا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے وہ کئی نہ کئی لوگوں میں تکلیف کی وجہ بن رہا ہے کئی نہ کئی ڈپریشن کا اس کے چلتے لوگ شکار ہو رہے ہیں اور سوسائیڈ جیسے تو کچھ تقنیقی خامی ہے جس کے چلتے سمپرک ٹوٹ گیا ہے ڈاکٹر رومہ بٹا چار جڑی ہیں مانو چکسک ہے مارے ساتھ آپ کی سمسیا آپ کی جو سمسیا ہے اس کا سمدھان ٹھونے کی ہم کوشش کرتے ہیں چونکہ کورونا سنکٹ اسے لوگ جوج رہے ہیں اور ایک مہاماری جس کا شاید ہی کسی نے سوچا رہا ہو کہ دیش میں اس طرح کی مہاماری آئے گی اور ایک بڑا آکڑا ہمارے بھارت دیش میں بھی دیکھنے کو ملے گا پر چونکہ اب یہ سنکرمڑ ہمارے دیش میں پھیل چکا ہے لوگ گرسیت ہو رہے ہیں جس کے چلتے بہت ساری دکھتیں پہلے بھی اس کا خامیازہ اٹھا رہے ہیں لوگ اور آگے بھی یہ سمسیہ بنی رہنے والے پر اس سمسیہ کی بیچ آپ اپنے آپ کو کس طرح باہر لاؤ سکتے ہیں اس سمسیہوں سے کس طرح اوبر سکتے ہیں اس پر ہم ہر بار چچا کرتے ہیں ایک بار پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر رومہ بٹا چارج جڑ گئی ہیں ڈاکٹر رومہ جس طرح ہم بات کر رہا تھے ڈپریشن اور ساتھ کی بات آپ نے کہی اور نیراشہ کی بات آپ نے کہی جیسے کی ہم دیکھ بھی رہے کئی ایسے سمجھدار بڑے آتمہتہ کے معاملے بھی ہمارے سامنے آئے جس کو لے کر ابھی جیسا کی سوشان سنگھ نے آتمہتہ کی اس کو لے کر پورا دیش استبد ہو گیا کس طرح کے معاملے اس طرح کا اگر سوسائٹ کے معاملے اگر آ رہے تو اس کے پیچھے کیا کچھ وجہ ہے تو ہم یہ سمجھت آئیں گے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اب بے روزگاری ہے لوگوں میں گھر سے نکلنے کی اب ان کو لگنے لگایا ہے کہ کس طرح گھر سے نکلے کیونکہ اگر گھر سے نکلتے ہیں تو کرونا جیسی مہماری کے چپیٹ میں آ سکتے ہیں اور اگر گھر میں رہتے ہیں تو بہت زیادہ دکھتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے گھر میں بھی جیسے گھرے لئے انسا کی بات کریں وہ بھی معاملے بڑھتے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سمجھے کیا وجہ آپ کو لگتی ہے جو آتمہتیا جیسے قدم لوگ اٹھانے لگے ہیں دیکھئے جیسے ہمیں ابھی سوشان سنگھ راجبود کے آتمہتیا کی بات کہی تو ویسے ہی جو ہے اور سہارے کسٹے ہیں اور سب سے امپورٹن بات سمجھنے سے جب یہ ہے کہ جو لوگ نراشہ یا افساد سے گرسٹ ہیں جنہیں اورڑی اداسی پر یا نکاراتمہ سوچ آ رہی ہیں یا وہ جو ہے بلکل نراش اور ہتاش ہو چکے ہیں چاہے اپنے کام کاج کو لے کے ہو چاہے پرسنل ریلیشنز کو لے کے ہو چاہے پرسنل ریلیشنز کو لے کے ہو تو جو بھی تناہوں کا قارن ہے ہر انسان کے تناہوں کے اپنے قارن ہوتے ہیں ہر انڈیویجوال الگ ہوتا ہے لیکن اب سادھ دھیرے دھیرے جب بڑھنے لگتا ہے تو نراشہ ہتاشہ کے ساتھ آتمہ بیانی اور ایسا لگنے لگنا کہ اب ہمارا محبتش جو ہے انڈھکار میں ہے اور کچھ اچھا نہیں ہو سکتا یہ جب سیزے پیٹیشن سے دکٹرن ہونے لگتے ہیں تو انسان میں جو ہے جیون سیزے کی اچھا ختم ہونے لگتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ موت کو گلے کرانا ہی جو ہے سب سے اچھا ہے وہ ایک دن اور جو ہے سیزے دکٹرنی کو بڑھنے لگتے ہیں اور یہ ہی مکھے کارن ہے کہ آج ہی تو ایموشنل پروبلمز کے سمٹمز کو سہی سمیتے نہیں پہچان پاتے ہیں جس کے چلتے سہی سمیتے اپچار نہیں ہو پاتا ہے اور مانسک جو وکریتی ہے یا مانسک جو تناو ہے ڈپریشن ہے موڈ بس آرڈر ہے یہ سب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جتنی پرانی ہو جاتی ہے پروبلمز اتنا ہی سیویر ہو جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات جو کرونا کے کارن ابھی لوگ ڈاؤن کے دوران لوگوں نے انہوں بہت کیا وہ یہ کہ یا تو وہ گھر سے دور رہے یا وہ اپنے پریوار والوں کے پاس نہیں رہتا ہے یا ان کے شب سنتت یا ان کے بھائی بینوں سے دور انہیں رہنا پڑا وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایموشنل سپورٹ کی کمی رہی ہے جس کے چل کے افسار جیسے پروبلمز میں اور زیادہ بڑھوتری آئی ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگے لوگ اپنے آپ کو سہائے محسوس کرنے لگے انہیں لگنے لگا کہ میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے جو ہوتے سمجھ سکے اور سب سے بیڑی بات کی جو موڈ بس آرڈر کے لکشن ہوتے ہیں وہ دنوں دن ہفتوں در ہفتے تک دیکھنے کو ملتی ہے لیکن کیونکہ آنس پاک کے لوگ اس چیز سے واقعت نہیں ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس کے بہر میں پریویت بن آ رہا ہے لیکن وہ صحیح سمیہ پہ ڈاکٹرز تک نہیں لے جا پاتے ہیں اور صحیح سمیہ پہ اپتار نہیں ہو پاتا ہے جس کے کارن اس طرح کے لکشن میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور جو سے میں پہلے بھی بتانے کی کوشش نے رہی تھی کہ ابھی ڈر اس طرح کے لکشن سب سے زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں تو انفورچنیٹلی ہماری ہے اس کا تو لوگوں کے جو گرچت ہیں وہ تو شارجک روپ سے بیمار ہیں لیکن اس سے کئی دونا زیادہ پرتشت لوگ جو ہیں مانسک روپ سے بینہ کووڈ سے گرچت ہوئے مانسک روپ سے کووڈ سے گرچت ہو چکے ہیں اور یہ اس کے لکشن جو کہ آپ لوگوں کے مادیم سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو صحیح سمیہ پہ اپچار لینا صحیح سمیہ پہ کنسلٹ کر پانا یہ سب سے زیادہ لابدائک ان لوگوں کو ہوگی تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے کشورا وستہ کے بچے ہیں ینگ ایڈلٹس ہیں ہاؤز وائس ہیں یا کامکارجی لوگ ہیں انہیں اگر کوئی بھی تناو کے لکشن انہیں اپنے آپ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو بینا سنکوچ کی امیس سنکوچ طورنٹ جو ہے چلاح لیں ڈاکٹر کے پاس پہنچے منو چکت سکو کے پاس پہنچے کاؤنسلر سے ملیے تاکہ بیماری بڑھ نہ پائے امساد کی سکھیتی اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ انسان کو جیوٹ جینے کی اچھا ہی ختم ہونے لگے تو آپ لوگ میں بہت اچھا کارکرم پہر رہے ہیں جس سے لوگوں میں جاگروک تا پہلے گی اموشنل پرویمز کو لے کے اکثر ہم شاریدیک بیماری کے بارے میں تو جاگروک ہوتے ہیں لیکن اموشنل پرویمز مانسک بیماریوں کے بارے میں ہم جاگروک نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ بہت کم باتچیت ہوتی ہے اموشنل پرویمز کو لے کے اور اکثر ایک بھرم جو لوگوں کے دماغ میں ہے یہ کہ منو چکت سٹ کے پاس وہی جاتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے پاگل والا شب تو جو ہے وہ اچھلی ہے ہی نہیں یا تو کوئی مانسک بیماریوں سے بکریت ہوتا ہے وہ ایک دو پرسنٹ لوگ ہوتے یا یوشنلی لوگ جو ہے نیوروٹک سمٹمز، موڈ ڈس آرڈر، فوڈیا بیٹریشن، اینجائیٹی، او سی ڈی یہ سب سے گرشت ہوتے ہیں نین میں ہی آنے کی بیماری، گھبراہت، ڈگ لگنا اداسیپن ہونا، غصہ چچڑاپن ہونا یہ سب سے گرشت ہوتے ہیں تو نسان پر سمیر ہوتے آئیں اور جو ہے اس کی صلاح لیں اور جو ہے اپنی پرویمز کو شیئر کریں اپنے گریتی لکھ سے اپنے شب چن تکوں سے اور سب سے ضروری ہے کہ پرویشنل ہیلس صحیح ٹائم پہ لیں کیونکہ ہر انسان اپنی طرف سے صلاح دیتا ہے کیونکہ ہر انسان پرویشنل نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے صلاح دیتا ہے اور اس سے کئی بار جو ہے ٹائم جایا ہو جاتا ہے ٹائم بیس ہو جاتا ہے وہ صحیح ٹرمیتے وہ چکت سکے پاس نہیں پانچ پاس ہے جی ڈکٹر اوما جس طرح آپ نے کہا جسا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو شعریدی وکار ہوتا ہے اس کے لیے تو کوشش کی جاتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے پر جو مانسک وکار ہے اس کے لیے لوگ جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہمیشہ اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی طرح کی کوئی بیماری کو لے کر منوچک سک یا منومیگینک سے بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاگل سمجھ جائے گا یا ہمیں اس طرح کی شعریدی میں لاکر کھڑا کر دیا جائے گا پر اگر اس سمجھیں کہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آپسات جیسے معاملے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کرونا سے کم لوگ مانسک بیماریوں سے زیادہ تکلیف میں ہیں تو ایسے سمجھ پر ان کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ کس طرح کا علاج کروانا چاہیے بینا جی جک بینا کسی بات کو چھپائیں دیکھیں اگر آپ کسی کو بھی اگر اپنے درہار میں یا تو اپنے آسپاٹ کے لوگوں میں درہار میں پریویتن لکھائی دیتا ہے یا خود میں بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ مجھے اطل خوشی نہیں محسوس ہو رہی مجھے ہمیشہ دیماغ میں بوچ بنا ہوا رہتا ہے یا کسی کی نیند اور خوب میں پریویتن آ رہا ہے اور خاص کر اگر ہم اپنے پریویار کے صدقشوں میں یا پہسان والوں میں یا رشتہ داروں میں یا تہہ کرنی سہ پاٹھوں میں دیکھیں کہ بیوہار ایک پریویتن آ رہا ہے تو وہ سب سے اپورٹنٹ لکشن ہوتا ہے یہ سمجھنے کا یہ سچیت ہونے کا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بھاونات پریشانی پیدا ہو رہی ہے ساتھ میں ہی اگر اس کے بیوہار میں اس کے بیہیویر میں اس کے نیچر میں چینج دکھائی دے رہا ہے یا تو وہ گنسوں رہ رہا ہے لوگوں سے کٹا کٹا رہ رہا ہے کھن دول رہا ہے یا بہت زیادہ دکھتا سرچرابن ہو رہا ہے یا وہ ایتو کی بات پہ رہا ہے یا وہ جو اس نے کھبراہٹ کے لکشن لکھن رہا ہے تو یہ طورنٹ نرسم کو ڈاکٹر کے پاس پہنچے مانوشہ کرسکر کے پاس پہنچے اور دیکھیں جب اگر اینیشل میں ارلی پیلز میں ہی لوگ اپنی پریشانی لے کے پہنچ رہے ہیں تو کئی دائر سلس پانسلنگ سے سائکو تھرپی سے سمجھیا کا سمادھان ہو سکتا ہے لیکن جب ہی بھی یہ پرانی ہو جاتی ہے کچھ ہفتے پرانی ہو جاتی ہے تو مستشک میں کچھ رتائنک سنتولن کے کارے یہ سنٹل زیادہ سیویر اور زیادہ خونک ہو جاتے ہیں اس میں تو کچھ سمجھے ہوتا ہے دوائیوں بھی کچھ سمجھ تک لینا پڑے لیکن آج کل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنا ایڈوانس اتنا سپیسٹک ہے لوگ پہلے در تک ہوگی شاید دین کی گولی بی بی جائے گی شاید دماغ سنگ کرنے کی گولی بی بی جائے گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے آج کل افساد کے لیے بہت نئے اچھے دینہ سائل دیپیکٹ کے انٹی ڈیپرسن آگئے ہیں انگزائی دھبراہت کے لیے در کے لیے موڈ دیس آرڈر کے لیے اکسسیب کمپالسیب دیس آرڈر کے لیے بہت سیسٹک ہے بہت جو ہے ایسکٹیو ٹریٹمنٹ آج کل اغلب ہے تو ضرور جو ہے پہلے تو آپ سکر کے لوگوں سے شیئر کریں گے کیونکہ خود بات خود قائدہ ہمت نہیں ہو پاتی ہے دکٹر تک پہنچنی کی تو جب آپ گھر والوں سے اپنے شکسیت سکوں سے شیئر کریں گے تو ان کا آپ کو سپورٹ بھی ملے گا کیونکہ اس میں ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اموشنل سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ سمجھنا بہت ریبورٹن ہے پہ صرف اموشنل سپورٹ سے بیماری سیکھ نہیں ہو سکتی ڈاکٹر کی صلاح لینا اس میں اچھی آوشت ہے نہیں تو جب ڈیپریشن جیسی چیز موڈ ڈیپورڈر جیسی چیز گہری ہو جاتی ہے صرف ہو جاتی ہے تو لوگ آتما حرکیہ کی بیچار کرنے لگتے ہیں اور ہم انہا لوگوں کو ششان سنگر سے انہا لوگوں کو یا انہیے فیلڈ کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس پرانے پہلے بھی ٹیٹ کر چکے ہیں تو سمجھ رہے سے ضرور صلاح لیے جی ڈاکٹر امد جیسی کی آپ نے کہا کہ بہت سارے اس طرح کے جو وکار ہیں اس طرح کے جو تکلیفیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کاؤنسلنگ یا کسی سے باتچیت کے ذریعے ٹھیک ہو جاتی ہیں پر کئی بار جیسی کی آپ نے کہا میڈیسن بھی لینی پڑتی ہے تو میڈیسن کا کیا سمائے کتنا ہوتا ہے یا کس فارم میں وہ آتے ہیں کیا انجکٹبل جیسی چیزیں بھی ہوتی ہیں یا صرف کچھ گوڑیوں کے ذریعے ٹھیک ہوتی ہیں اس طرح کی سمجھیاں نہیں دیکھئے ہر انڈیویجول ایک تو الگ ہوتا ہے اور میڈیسن جو ہے تبھی آوشتہ پڑتی ہے جب اگر وہ کلنیکلی دس آرڈر میں کنورٹ ہو چکی ہے اگر لکشن معمولی ہے اور ایک دو دن پرانی ہے تو تو بیہیر تھرپی سائیکو تھرپی کانسلی سے بھی کئی پیشنٹ جو ہیں بینیسٹ پا جاتے ہیں لیکن جب ہی بھی یہ ہفتے بھر سے زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو نشت روپ سے مستشک میں اس کا پربھاو آ جاتا ہے اور جو مستشک کے رسائن ہیں جو اپنی بھاوناوں کو سمجھناوں کو پیلنگ کو تھوٹس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ رسائنک اور سنتولن پیدا ہو جاتی ہے دماغ میں جو آپ پھر باتچیف سے ہی شاید نہیں اس کو سنتولن میں لاسکتے ہیں سب وہاں ضرورت کرتی ہے بوائیوں کی اور جیسا میں کہہ رہی تھی کہ آج کل بوائیاں بہت ریپائنڈ بہت ایڈوائنڈ بہت سچپک ہو گئی ہیں اور اس کا جو دیوریشن ہے ٹریٹمنٹ کا وہ بیٹنڈ کرتا ہے کلائنڈ کے پرابلم پر تو ایسا کوئی ٹو پلس ٹو کا رول نہیں ہے ہر انڈیویڈیوز ہر انسان ہر بچہ الگ ہوتا ہے تو اس کی کیا انٹینسٹی یا پریشانی کی اس پہ نردر کرتا ہے اور سیویر کیسز میں انڈیسٹیبل کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جو اپنی چرچا کو سمابت کریں گے پر جاتے جاتے آخری سوال یہ کہ جو درشک ہیں ہمارے وہ ان کو بتائیں کہ کس طرح اس طرح کے تناؤ جیسا کی پیدا ہو رہے ہیں کرونا کو لے کر ڈر ایک بنا ہوا ہے لوگ جو باہر نکل رہے ہیں وہ بھی کئی نہ کہیں درے ہیں جو گھر میں ہیں وہ بھی کئی نہ کہیں ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ باہر نکلیں گے تو کورونا ان کو پکڑ لے گا تو ایسے سمیں تناؤ دور کریں لوگ کیا کچھ صلاح دیں گیا دیکھیں سب سے امپورٹن ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہی لاغو ہونی چاہیے اور جو ہم لوگ ہمیشہ صلاح دیتے وہ یہ کی ایک تو اپنا روپین ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کیونکہ اب لوگوں نے کیونکہ اب گھر میں رہنا ہے تو ان کا سونے کا ٹائم نشجپ نہیں ہے اس میں کا ٹائم نشجپ نہیں ہے وہ بہت ہی جو ہے انسسیسٹماتک طریقے سے اپنی دنچریہ بتا رہے ہیں یہ سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات ہے اور اس کے چلتے بھی بہت سارا تناؤ سیادہ ہوتا ہے مستش میں تو اپنا روپین ٹھیک رکھئے میند بھرپور آڈبنٹے کی پوری کیجئے جو آپ کے کارے کرنے کی دوران کرنے کی کوشش کریں گے اب آدھا ونٹا ادھر ادھر پر چاہ جاتا ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ کا جو پہلے کا روپین تھا جو آپ کا اتھنے کا سمیہ تھا اسی سمیہ پہ آپ اتھیں آپ اپنا نہانید ہونے کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر کو ایکسرائز کریں بچے ہیں یونگ ہیں تو وہ دانس بھی کر سکتے ایروبیس بھی کر سکتے ہیں پیٹک جوگن کر سکتے ہیں یوگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو بزی رکھنا امپورٹنٹ ہے اپنی کوئی ہوبیز برلکھ کریں اور جہاں تک ہو سکتے اپنا روٹین پہلے جیسے ہی مینٹین کریں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے کھان کھان کا کریں اپنی ہمبیز کو برقرار رکھئے اور جو اپنا آپ ورک فروم کر رہے ہیں آن لائن ورکنگ کر رہے ہیں اگر پڑھائی کریں تو وہ بھی آپ لگاتار کریں اور اس سے اور امپورٹنٹ کہنا چاہوں گے لوگوں سے چممم بنائے رکھئے گھر والوں سے کمیونی کیا اپنے ترینج سے کمیونی کی رہے ہیں آج کل تو دیجٹالی ہر کو اتنا بہل اقویت ہے تو کمیونی کشن پرکرار رکھنا بہت ضرور ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک ساماج دانی ہے اور ساماج سے بینا انسان سروائی نہیں کر سکتا تو پریوار سے سربستیوں سے دوستوں سے سہیلیوں سے روما ہوتی ہے تو اس کے لئے سلحہ ضرور لیں آدم حتی جیسے قتم گھاتک قدم اٹھانے سے پہلے چار بار سوچیں کی آپ کے سامنے کیا سمسیہ اور سامنے والا کن سمسیہ وں